بات کا عظم کر لیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کے پچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور آج میرے ساتھ اہلِ حدیث یوت فورس کے جوان اس بات کا عظم کریں کہ انشاءاللہ بیداری کی یہ جو لہر اللہ کے فضل و کرم سے لاہور سے اٹھی ہے پورے پاکستان کی فضاؤں میں انشاءاللہ یوت فورس کے یونٹس کو قائم کر کے علمہ شہید کی آج سے چالیس سال پرانی روایات کو واپس لٹا کر چھوڑیں گے ہاتھ اٹھا کر رضم کیجئے یوت فورس کی یونٹس ساتھی میں آپ کا تعامل ہمیں درکار ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ قائدین کی موجود ہی میں لاہور سے اس بات کا عظم کرتے ہیں انشاءاللہ لاہور کو ایک مادل یونٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والوں نے دیکھ لیا ہے ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہوں گی دماغ بھی کھل گئے ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یوت فورس کے یہ جوان انشاءاللہ اپنے دار ہو چکے ہیں اور علامہ شہید کی روایات کو واپس نہ کر چھوڑیں گے اس کے لیے لاہور کے جوانوں کے لیے ایک میغام ہے چودہ اگست کو خوشحال و مفتحکم پاکستان بدریہ نفال اسلام پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر سال کا سبی چکا پاکستان کو لوٹنے والے مختلف ہیلو بھانو سے لوٹ رہے پاکستان کو تباہ و پرفان کر رہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو ہمارے اسلاف نے نعرہ لگایا تھا اس نعرے کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ پاکستان کو بنایا تھا پاکستان کو بچانا بھی ہے انشاءاللہ آپ کے نوجوانوں کی ضرورت ہے چودہ اگست کو دوپہر تین بجے لاہور پریس کلپ کے سامنے انشاءاللہ حلوظید اہل حدیث یوت فورس اپنی طاقت کا برپور مظاہرہ کرے گی اس میں دام میں در میں سخنے آپ کا تعاون چاہیے